اسلام علیکم جوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بوکس حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا نوول اہدے الیست اپیسوڈ تھرٹی ون یہ ہماری زندگیوں کا ناسور بن گیا تھا عمر جس طرح لوگ اپنی بیماریوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اس طرح ہم نے اپنے بھائی کے وجود کو حتیٰ کہ اس کے احساس کو بھی چھپا کر رکھنا شروع کر دیا ہم ایک دوسرے سے بھی اس کے مطالق بات نہیں کرتے تھے امائمہ نے اسے سب بتا دینے کے بعد کہا تھا اس کی آنکھیں چھلکتی جاتی تھی اور وہ ان کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ سب باتیں بتاتی چلی جاتی تھی عمر نے درمیان میں اسے ٹوکا نہیں تھا لیکن اس کی یہ بات سن لینے کے بعد وہ چھپ نہیں رہا تھا تم سب لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی کیوں چھپا کر رکھا اس کو لوگوں سے وہ تمہارے ماں باپ کی اولاد تھا کوئی گناہ نہیں تھا کوئی خفیہ راز نہیں تھا لیکھ جیتا جاگتا مکمل پورا انسان قیمتی انسان امائمہ تمہارے امی ابو کو تمہارے مامو سے بات کرنی چاہیے تھی اسے امائمہ کی باتیں کسی مووی کی کہانی کی طرح لگ رہی تھی اس نے اسے کہا نہیں تھا لیکن اگر وہ پہلے سے واقف نہ ہوتا کہ امائمہ کا کوئی بھائی بھی ہے تو وہ اس کی یہ سب باتیں سن لینے کے بعد اسے من گھڑت قرار دے دیتا مامو نے ہمیں اس کے بارے میں جو بھی باتیں بتائیں وہ بہت افسوسناک تھی انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اس کی اور گڑیا کی باقاعدہ شادی کی تھی وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ نور محمد کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کی پیپر میریج کی تھی تاکہ اس کے کاغذات بننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ہم ان کی باتوں پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور تھے عمر وہ بات ہی ایسی کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نور محمد گڑیا کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ اسے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کی بات سے انکار کرو تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ اسے جذباتی طور پر کوئی دھچکا دیا جائے وہ ہمیشہ اس کے بارے میں اتنی محبت سے بات کرتے کہ امی ان کے احسان تلے دب جاتی پھر انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک بیٹی ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے مطمئن ہے امی اس کی جانب سے پرسکون ہو گئی تھی یہ سال دو ہزار کی بات تھی اسی سال میری ممانی کی ایک نزدیکی رشتے دار پاکستان آئیں ایک شادی کے موقع پر امی کے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت سی ایسی باتیں بتائیں جن سے ہمیں حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا اور یہ احساس ہوا کہ وہاں نور محمد کسی مشکل میں ہے جب امی نے مامو سے اس بارے میں بات کی تو وہ ناراض ہو گئے اس دن کے بعد سے انہوں نے نور محمد کی شکایات کرنی شروع کر دیں کہ وہ کام میں دلچسپی نہیں لیتا کوئی جوب نہیں کرتا مامو اسے گھر بٹھا کر کھلانے پر مجبور ہیں پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ گڑیا کو ٹورچر کرتا ہے وہ ان کی بات نہیں مانتا اپنی عدویات وقت پر نہیں لیتا اور ذہنی طور پر پھر بیمار ہو رہا ہے انہوں نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہمیں ان کی بات ماننی ہی پڑتی تھی ان کے شکوے سن سن کر امی نے انہیں کہنا شروع کر دیا کہ وہ اسے واپس بھیج دیں لیکن اسے واپس بھیجنے کے بجائے مامو آج کل پہ بات دالنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا ہے اور لوٹن میں رہ رہا ہے انہوں نے ہم سے تعلقات مکمل منقطع کر دیئے امائمہ چپ ہوئی تھی لیکن اس کے حلق سے سانس سسکیوں کی طرح نکلتی تھی وہ دن گیا آج کا دن عمر ہمیں کچھ خبر نہیں کوئی اطلاع نہیں ابو نے چاہتے ہوئے بھی کبھی اس معاملے میں کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی جبکہ میری ماں اس دن سے کوئلوں پر بیٹھی ہے وہ اکیلی عورت کیا کرتی ہیں اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں کبھی کوئی سکون سے نہیں رہا میری امی کی زندگی اب نارمل ہو کر رہ گئی ان کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں میں بس اپنی امی کو ان کے دل کا سکون لٹانے کے لیے یہاں وہاں خوار ہو رہی ہوں میں کچھ غلط نہیں کر رہی عمر تم کچھ اور مت سوچو صرف ایک بہن اور ایک ماں کی تکلیف کا احساس کرو امائمہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا میں کچھ غلط نہیں سوچ رہا امامہ میں کنفیوز ہو گیا تھا اور وہ اس لیے کہ تم نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا تم مجھ سے شیئر تو کرتی عمر نے اس کے سر کو سہلایا تھا میں ڈر گئی تھی عمر کہ تم ناراض ہو جاؤ گے میں تمہیں کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی عمر وہ روتے ہوئے بولی تھی لیکن اس کے اندر سکون اتر آیا تھا یہ احساس ہی بہت طاقتور تھا کہ عمر اس کے ساتھ ہے اس سے خفا نہیں ہے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا امامہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا یار اور ایسی بات پر تو ناراض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس میں تم بالکل حق بجانب ہو وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑ رہا تھا پھر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا ایمی لیکن اب پلیز تم لوٹن مت جانا اکیلے تو بالکل نہیں لوٹن جائے بغیر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے وہاں جانا خطرناک ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے فیس بک کا زمانہ ہے فکر مت کرو آؤ پہلے کھانا کھالیں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس نے اسے تسلی دی تھی اور ساتھ ہی کچھ سوچتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا ڈاکٹر آپ کا کیا خیال ہے مجھے اس بار بیٹا مل جائے گا اس کے کانوں میں کسی کی دھیمی سی پرسکون آواز زوردار چھناکے کے ساتھ ٹکرائی تھی وہ بہت مشکل سے بستر پر سونے کے لیے آئی تھی کہ پھر اس عورت کی آواز نے اسے بے سکون کر دیا تھا اس واقعے کو آٹھ دن گزر چکے تھے اس عورت کی تتوین ہو چکی تھی اس کے شوہر نے اللہ کی رضا قرار دے کر اس واقعے کو زیادہ ہوا نہیں دی تھی میڈیا تک بھی خبر پہنچنے سے پہلے ہی دبا دی گئی تھی زارہ کے پاپا نے رقم تو خرچ کر لی تھی اور معاملہ دبا دیا تھا لیکن زارہ کے لیے ابھی تک گزشتہ آٹھ دن اس کی زندگی کے بھیانت ترین لمحات تھے وہ ایک بہت بڑے جذباتی نفسیاتی دھچکے کا شکار ہوئی تھی وہ اس واقعے کے اثرات سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی ایسے واقعات اس نے رونما ہوتے دیکھے تھے سنے تھے بے شمار عورتیں ڈیلیوری کے دوران لکمہ اجل کا شکار ہوتی تھی وہ اور اس کے کلیگز اس پر چندہ میں بات کرتے تھے افسوس کا اظہار کرتے تھے اور پھر اپنی راہ ہو لیتے تھے یہ ان کی روز مرہ زندگی کا لاحے عمل تھا جہاں انہیں زندگی کو خوش آمدید کہنا ہوتا تھا وہاں وہ موت کو بھی خوش آمدید کہنے پر مجبور تھے یہی قسمت تھی جو اپنے داؤ اپنی مرضی سے چلتی ہے جو اپنے پتے اپنے وقت پر پھینکتی ہے یہی انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا وارڈز میں دیکھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے پرکھا تھا یہ سب قسمت کے کھیل ہیں اس عورت کی موت ایسے ہی لکھی تھی اس کا اتنا ہی وقت تھا تمہیں سے ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ تم مسیحہ ہو مسیحہ کا کام مسیحہ ہی ہوتا ہے وہ کوئی عامل بابا نہیں ہوتا کہ کوئی تعویز دے کر کوئی عمل بتا کر قسمت کو پچھارنے کے طریقے بتا سکے ممی نے گھر پہنچ کر اس کو پرسکون ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا زارہ کا دل جانتا تھا اگر وہ لا پروائی نہ کرتی تو شاید ایسے نہ ہوتا اسے یقین تھا قسمت عمل سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ احساس کہ اس کی غلطی نے ایک عورت کی جان لے لی ہے اسے بے چین کرتی رہتی وہ نیم کی گولی کھا کر بھی سونے کی کوشش کرتی تھی لیکن پرسکون نیند اسے آ کر نہیں دیتی تھی شہروز واپس آ گیا تھا لیکن وہ کراچی میں تھا اور لاہور آنے کے لیے چھٹیوں کا منتظر تھا وہ زارہ کو کال کرتا رہتا تھا اور ان کے درمیان گزشتہ کی طرح بات نہیں ہوتی تھی بلکہ شہروز کا مزاج بہت اچھا ہوتا تھا وہ اس کے لیے دبائی سے کچھ تحائف ملایا تھا جو اس نے اسے کوریئر کر دیئے تھے وہ اس سے بہت محبت سے بات کرتا تھا وہ شہروز جو اس کے چہرے کی مسکراہت کی وجہ تھا وہ اور اس کا رویہ بھی زارہ کی مسکراہت واپس نہیں لا پایا تھا زارہ گم سمسی ہو کر رہ گئی تھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا وہ اپنی جاب پر جا رہی تھی اور نہ ہی اپنی ممی کے پرائیوٹ ہاسپٹل میں روٹین کے مطابق بیوٹی دے رہی تھی ممی کے اسرار کے باوجود وہ جا رہی تھی نہ جانا چاہتی تھی اس نے وارڈ میں اس عورت کی بچیوں کو دیکھا تھا ان کے معصوم چہرے اور ان پر پھیلا انتظار اس عورت کی مسکراہت جو بیٹے کی پہلی جھلک دیکھ کر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی زارہ کو کچھ نہیں بھولتا تھا وہ کمرے سے ہی باہر نکلتی تھی تو بہت دور کی بات تھی چند دن میں اس کی آنکھوں کے نیچے ہلقی نمودار ہو گئے تھے وہ دبلی پتلی تو پہلی ہی تھی ایک ہفتے میں اب بلکل ہی سوکھی چمرخ ہو گئی تھی آپ کو کس نے بتایا یہ سب زارہ نے اپنے سامنے بیٹھے ٹیپو سے تیسری مرتبہ پوچھا تھا وہ اس کے گھر اچانک ہی چلایا تھا اب یہ کوئی اتنی بھی حیران کن بات نہیں ہے کہ تم سوال پر سوال کرتی جاؤ میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی رہتا ہوں مریخ سے تو نہیں آیا اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی یہ تو نہیں کہہ رہی میں لیکن مجھے حیرانی ہے کہ آپ کے کتنے جاسوس یہاں وہاں بکھ رہے ہیں اور پھر میرے گھر کا ایڈریس کس سے لیا زارہ نے اتنے دنوں میں اتنے لفظوں پر مشتمل یہ پہلا جملہ بولا تھا اس کا دل پھر اچاٹ ہونے لگا تھا حالانکہ ٹیپو کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی لیکن اس کو سارا واقعہ منوان پتا تھا تو اس بات کا مطلب تھا کہ بعد ہاسپٹل کی دیواروں سے باہر نکل چکی تھی ایڈریس حاصل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے میں نے گوگل کر دیا تھا کہ لاہور کا وہ کون سا گھر ہے اور کہاں واقع ہے جہاں ہر وقت بنا بادل بارش ہوتی رہتی ہے ایک لمحے میں ڈاکٹر زارا تنویر کے گھر کی لوکیشن پتا چل گئی وہ مسکراہت چھپاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا زارا جھینپ سی گئی اس کا اشارہ اس کے رونے کی طرف تھا اب ایسی بھی بات نہیں ہے مزاق مت بنائے میرا وہ برا منائے بغیر بولی تھی وہ کبھی کبھی اسے بالکل عمر لگنے لگتا تھا وہ اسے عمر کی طرح ہی چڑھایا کرتا تھا لیکن فرق یہ تھا کہ ٹیپو کی باتیں ان سے کم بری لگتی تھی بہ خدا یہ گستاخی میں نے نہیں کی یہ گوگل کی حرکت ہے لیکن میں حیران ہو گیا ہوں ٹیکنالوجی کی پھرتیوں پر گوگل کو بھی تمہاری عادتوں کی خبر ہے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا گوگل زیادہ بھروسے والی چیز نہیں ہے یہ گھر گھر پھرنے والی پھاپے کھٹنی ہے یہ نہ ہو راس کی بات سب کو پتا چل جائے اس لیے بہتر ہے کہ اپنی بن بادل برسات والی سادت کو بدل لو وہ سابقہ انداز میں اسے نصیحت کر رہا تھا اس کا انداز نشست بتاتا تھا کہ اسے بہت فرصت ہے زارہ نے اس کا ہولیا بغور دیکھا روٹین کی نزبت رفصہ انداز نہیں تھا بلکہ نک سکھ سے تیار تھا اور اچھی طرح سے آئرن کی گئی شرٹ کے ساتھ پینٹ پہنے ٹائی لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آج تو وہ کسی کورپریٹ کلچر کی صحیح اکاسی کرتا نمائندہ لگ رہا تھا زارہ نے اس کی بے تکی بات کو آرام سے حضم کر لیا تھا اسے اب اس کی عادت کا اندازہ ہو چکا تھا اسے اتنے دن کی بے کل طبیعت سے جان چھوڑانے کے لیے ایسے ہی کسی شناسہ کی ضرورت تھی آج اگر اتفاق سے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں آپ نے تو باتیں بھی اچھی کر لیں زارہ نے اس کے انداز میں اسے جواب دینے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر اگر میری تعریف ہی کرنی ہے تو صاف صاف کرو نا گھما بھیرا کر تو شری کے بات کرتے ہیں میں اچھا لگ رہا ہوں نا وہ اس سے ملنے آیا تھا سرویسز ہاسپٹل میں اس کا بہت آنا جانا تھا اسے سوشل ورک کا خب تھا وہ مریضوں کو لے لے کر مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں جاتا رہتا تھا اسے کچھ ضروری سرکاری کام بھی ہوتے تھے اس لیے بھی مناسب تھا وہ سب نپٹا کر سرویسز چکر لگا تو زارہ سے ملاقات کا سوچ کر گائنی ڈپارٹمنٹ چلا گیا زارہ اسے سیمپل میں آئی ہوئی عدویات میں سے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھی وہیں سے اسے پتا چلا کہ وہ ایک ڈیڑھ ہفتے سے ڈیوٹی پر نہیں آ رہی اور پھر سارا قصہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ زارہ جس قسم کی لڑکی ہے وہ جذباتی طور پر مشکل میں ہوگی وہ اسی لئے اس سے ملنے آ گیا تھا لیکن وہ اس سے کچھ پوچھے بنا عادت کے مطابق اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا تاکہ اس کا جی بہلا سکے اور زارہ کو اس کی یہی عادت پسند تھی وہ کریدتا نہیں تھا کھوچتا نہیں تھا لیکن قدرت نے اسے کچھ ایسا ہنر دیا تھا کہ لوگ اس کے سامنے اپنا دل ہلکہ کرنے میں سکون محسوس کرتے تھے زارہ نے گاؤں کے لوگوں کو اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی باتیں شیئر کرتے دیکھا تھا اب پڑھ لو چپ کا وظیفہ میری باری آئے تو سمن بکمن بن جایا کرو شہروز صاحب کی باری ہوتی تو ابھی ہمیں پورا اخبار سننے کو مل جاتا وہ اسے چڑا رہا تھا زارہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ بول رہا ہے اور اسے اچھا لگا وہ جانتی تھی وہ اسے بہلا رہا ہے گفتگو کو جان بوچ کر شہروز کی جانب موڑ رہا ہے تاکہ وہ خوش ہو سکے اور وہ خوش ہوئی اس کے اردگرد رہنے والوں میں کوئی اتنا ہمدرد تھا کہ اپنے فائدے نقصان کو سوچے بغیر اس کے ساتھ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے میں آر نہیں سمجھتا تھا میں نے تو کسی کی تعریف نہیں کی وہ مسکرائی تھی کرنا بھی مت میں جانتا ہوں ڈاکٹرز کی حصے جمال خطرت ہی طور پر کم ہوتی ہے انہیں اچھی چیزیں قریب سے بھی نظر نہیں آتی وہ مزاق اڑا رہا تھا زارہ نے اب کی بار مسکراہت کو روپنے کی کوشش نہیں کی تھی آپ کو نہیں لگتا آپ بہت زیادہ بولتے ہیں کسی چینل وغیرہ پر خبریں پڑھنے کی جوب کیوں نہیں کر لیتے پیسے بھی ملیں گے اور شہرت بھی وہ مشورہ دے رہی تھی ٹیپو نے قیقہہ لگایا عرض کیا ہے کسی کی بات چلے میں تمہاری بات کروں لے آئیے ہونا پھر بہانے سے ان کا ذکر وہ ان پر زور دے کر بولا تھا کن کا ذکر میں نے تو شہروس کا نام بھی نہیں لیا ہاں تو میں نے بھی کب شہروس کا نام لیا ہے میں تو شیر سنانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتمنان سے بولا تھا اور پھر سامنے کی جانب دیکھ کر بولا تم لوگوں کے یہاں چائے پانی پوچھنے کا رواج نہیں ہے مہمانوں کو ہوا کھلا کر ٹرخا دیتے ہو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ کوئی ملازم نظر آئے تو چائے کا کہہ سکوں آپ بیٹھے میں کہہ کر آتی ہوں وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی خضب خدا کا ڈاکٹر تم چائے بھی نہیں بنا سکتی اتنی پھوہر لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی وہ پھر چڑا رہا تھا چائے تو بنا لیتی ہوں میں اب ایسی بھی بات نہیں ہے میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ پھر آپ کو اکیلے بیٹھنا پڑے گا وہ خجل سی ہوئی میں بھی کچن میں ہی آ جاتا ہوں نا کباب ساموسے فروٹ چارٹ سینڈوچ اب تم اتنا کچھ بناوگی تو وقت لگے گا نا میں اکیلہ تو واقعی نہیں بیٹھا رہ سکتا وہ بھی اٹھا تھا زارہ نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا اتنا کچھ کہاں بنانا آتا ہے مجھے بسکٹ نم کو لے آؤں گی فریزر میں دیکھتی ہوں کباب ہوئے تو وہ فرائے کر لوں گی وہ کچن کی جانب بڑھی تھی ارے واہ یعنی کباب فرائے کر لیتی ہو ما شاء اللہ کتنی سگھڑ ہو شہروز کی امہ تو خوش قسمت عورت ہے بھائی کہاں ملے گی ایسی نادر و کمیاب بہو وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا اس کے ساتھ ہی کچن کی جانب چلا آیا تھا شہروز کی امہ کا تو پتہ نہیں مگر میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں بڑی مامی اتنی سگھڑ عورت ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں ان جیسا کوئی نہیں ہوگا ہماری فیملی میں کوئی بڑے پیمانے کی دعوت ہو تو ہمارا خانسامہ میری ممی کے بجائے ان سے پوچھ کر مینیو تیار کرتا ہے ان کے ہاتھ کی بریانی کھانے کیلئے ہم سب ہر وقت تیار رہتے ہیں اور بڑی عید پر باربی کیو کا سارا اتمام وہ خود کرتی ہیں میں تو ان کے جیسا اوملیڈ بھی نہیں بنا سکتی وہ ساس پین چولے پر رکھتے ہوئے اس کو بتا رہی تھی ٹیپو نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا وہ کہیں سے کوئی پروفیشنل عورت نہیں لگتی تھی اپنی ساس کو سراحتے ہوئے ان کے سگھڑاپے کی تعریف کرتے ہوئے وہ بلکل عام سی لڑکی لگتی تھی جو اس حسرت میں مبتلا تھی کہ وہ بھی ویسی ہو سکتی ساس پین کو چولے پر رکھ کر اس نے چائے کی پتی ڈالی تھی اور پھر وہیں شیلف پر پڑا فون اٹھایا تھا ٹیپو نے اسے چند لمحوں میں پیزا کا آرڈر کرتے سنا تھا بہت نکمی ہو ڈاکٹر تم پیزا آرڈر کروا دیا یہ نہیں کیا کہ بیسن گھول کر پکوڑے بنا لو گھر آئے مہمان کو باہر کی چیزیں کھلانا ہمارے گاؤں میں سخت برا سمجھا جاتا ہے وہ جتا رہا تھا زارہ نے چولے کی لاؤ آہستہ کی پیزا آنے میں پندرہ منٹ لگ جانے تھے اس نے کیبنٹ کھول کر بسکٹ نمکو وغیرہ نکالے تھے اور پھر اس کی جانب مڑی مجھے کہاں آتی ہیں ایسی چیزیں بنانا میں نے بتایا تو ہے آپ کو کہ میں کھوکنگ نہیں کر سکتی اتنی سگھڑ ساس کے ساتھ کیسے رہو گی پھر روز جھگڑے ہوا کریں گے اس نے نمکو والی پلیٹ میں سے بھونی مون پھلی چن کر موں میں رکھتے ہوئے کہا تھا آج کی ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا وہ دو سہیلیوں کی طرح بے تکی باتیں کر رہے تھے جھگڑے تو نہیں ہوا کریں گے کیونکہ ممانی بہت اچھی ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ میں کیا کام کر سکتی ہوں اور کیا نہیں اور پھر میں کوکنگ سیکھ بھی گئی تب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ ہر چیز میں ہر کام میں بہت پرفیکٹ ہیں ہمارے گھر کی طرح ان کا گھر ملازمین کے کندھوں پر نہیں چلتا وہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں اتوار بازار سے سبزی لاتی ہیں ہفتے بھر کی مٹر چھیل کر دانیں نکال کر رکھیں گی کریلے اور بھنڈی فرائی کر کے گوشت کے پیکٹ بنا کر اتنے سلیقے سے رکھتی ہیں آپ نے سنا ہے کبھی کہ کسی نے لہسن ادرک چھیل کر محفوظ کیا ہو ممانی یہ بھی کرتی ہیں وہ اپنی لہ میں بولے چلی جا رہی تھی ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ گھرے لیو ٹائپ سرگرمیوں کو پسند کرتی تھی مسکراہت اس کے چہرے پر چمکی یہ سب باتیں ان کے گھروں میں عام تھیں جنہیں وہ اتنے فخر سے سراہ رہی تھی میرا دل چاہتا ہے میں ممانی جیسی ہوتی اپنے گھر کا ہر کام اچھے طریقے سے کرنے والی نوکروں پر بھروسہ نہ کرنے والی مجھے ایسی عورتیں اچھی لگتی ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سب عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں وہ گھر کو مرد کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے مینج کرتی ہیں ٹیپو متاثر نہیں ہوا تھا وہ موں پھلیاں چنچر کر موں میں رکھ رہا تھا نہیں سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں میری ممی نے آج تک میرے ہوش میں کھانا نہیں بنایا اور نہ کبھی مجھے بنانے دیا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوکنگ آتی ہو ممی نے کبھی کرنے ہی نہیں دیا یہ سب ان کو پسند ہی نہیں یہ سب وہ پھر وہی زارہ بن گئی تھی جس کی محرومیاں اس کے چہرے سے ہما وقت تپکتی تھی کم آن ڈاکٹر تم وہ کام کیوں نہیں کرتی جو تمہارا دل چاہتا ہے کرنے کو جب فراغت ہوتی ہو تو کیا کرو ککنگ اس میں کیا رکاوٹ ہے وہ حیران ہوا تھا ممی کو پسند نہیں ہے وہ اتنا ہی بولی تھی کہ ٹیپو نے اس کی بات کار دی انہیں نا پسند بھی نہیں ہوگا وہ تمہیں صرف اس لیے روکتی ہوں گی کہ وہ تمہاری ماں ہیں انہیں تمہاری فکر ہوتی ہوگی کہ تم تھک جاؤگی وہ سمجھا رہا تھا یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن ممی سمجھتی ہیں یہ سب گھر بیٹھنے والی عام بی اے ایم اے پاس لڑکیوں کے کام ہیں میڈیکل پریکٹیشنرز کا کام کھانا بنانا نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے شروع سے مجھے ککنگ کے معاملے میں ڈی گی ریٹ کیا ہے وہ دور بیل بچ جانے کی وجہ سے چپ ہوئی تھی اس نے شیلف پر پڑے ایک باکس میں سے پیسے نکالے تھے اور پھر پیزا لے کر اندر آنے والے اپنے گیٹ کیپر کو پیسے دے دیئے تھے اور پیزا اسے تھما دیا تھا میں تمہاری ممی کی فلوسفی سے بسد احترام اتفاق نہیں کرتا میرا خیال ہے کھانا پکانا ہر لڑکی کو آنا چاہیے اور میں تمہیں ایسی کئی خواتین سے ملوا سکتا ہوں جو ہر فن مولا ہیں جو اب بھی کرتی ہیں اور گھر بھی سمالتی ہیں لیکن ابھی چپ کر جاؤ پیزا کھالے نے دو بھوک بھی لگی ہے اور میں نہیں چاہتا تمہارے پیسے زائع ہوں وہ ندید پن سے بولا تھا زارہ نے کپوں میں چائے نکالی تھی اور وہ ایک بار پھر باہر سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے چیپو نے نہ صرف خود رغبت سے کھایا تھا بلکہ باتیں کر کر کے اسے بھی کھلا دیا تھا جب پیزا ختم ہو گیا چائے کے کپ خالی ہو گئے تو اس نے پوچھا تھا ڈیوٹی پر کیوں نہیں جا رہی ہو تم پھر اس کا جواب سنے بغیر بولا کتنا حرج ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ایک تو اس ملک میں پہلے ہی ڈاکٹرز کم ہیں اور جو چار چھے ہیں وہ بھی تمہاری طرح چار پائیاں توڑتے رہتے ہیں بس کرو بی بی اس ملک کی بیچاری عوام پر رہم کرو اور کل سے ڈیوٹی پر جانا شروع کرو چھٹیاں گرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے پرائیوٹ ہاسپٹل سے کرنا میں نہیں روکوں گا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ٹیشو پیپر کیس سے ٹیشو نکالتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا آزمائشوں سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور جب آزمائش آ جائے تو حوصلے کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں غلطی تسلیم کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت رکھتے ہوں چاباش کل سے چلی جانا سرکاری ہاسپٹلز میں واقعی ڈاکٹرز کم ہیں اور یہ بات تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور باہر نکل گیا تھا زارہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی اس نے گہری سانس بھری تھی ٹیپو نے غلط نہیں کہا تھا لیکن وہ بھی کیا کرتی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ لوگوں کی چکتی نظروں کا سامنا کر سکتی وہ وہیں کاؤچ پر لیٹ گئی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا آئندہ کا لاحے عمل کیا ہونا چاہیے شہروز نے گوگل کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کیا تھا اور پھر اپنے سامنے پڑے کاغذات کو سامنے کیا تھا اسے دو دن پہلے ایک تفصیلی لیٹر اور ایمیل مل گئی تھی آف بن سلمان ابھی کراچی میں ہی تھے اور واپس جانے سے پہلے انہوں نے اسے باقاعدہ اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تھی اور ایک تحریری اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیجوایا تھا اس کو نہ صرف ایک بہت اچھے معافضے کی پیشکش کی گئی تھی بلکہ دوسرے بھی بہت سے فائدے تھے میڈیکل انشورنس کے علاوہ بچے ہونے کی صورت میں ان کی تعلیم کے اخراجات اس کی آفر لیٹر کا حصہ تھے اسے آف بن سلمان کی انجیو کی طرف سے ملٹپل ویزا آفر کیا گیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سعودی عرب کے علاوہ گلف کی باقی ریاستوں میں آزاد آنا آ جا سکتا تھا سال میں دو بونس کے ساتھ دو فیملی ٹرپ جس میں وہ اپنی فیملی کے کسی بھی چار افراد کو لے جا سکتا تھا جن کا پورا معافضہ کمپنی کے ذمہ ہوتا اس کے علاوہ وہ دنیا بھر میں کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کے لیے اپنی کمپنی سے ٹی اے ڈی اے طلب کرنے کا مجاز تھا سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ کام پارٹ ٹائم جوب تھا یعنی وہ اپنے چینل کا ملازم رہتے ہوئے آف بن سلمان کے ساتھ کام کر سکتا تھا شہروز کی آنکھیں یہ سب شقیں پڑھتے ہوئے حیرت سے پھٹی جاتی تھی اس نے سن رکھا تھا کہ جب تنخہ روپے سے ریالوں کا سفر کرتی ہے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں لیکن اتنے سارے حیران کن فرنج بینیفٹس نے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے آفر کیے جا سکتے ہیں اس کے باوجود یہ حقیقت تھی کہ اس کے لیے ان سب چیزوں سے بھی زیادہ پرکشش چیز وہ سیکھنے کا جذبہ اور شہرت کا نشہ تھا جسے سوچ کر اسے جوائن کرنے سے پہلے ہی مزا آنے لگا تھا وہ دل و جان سے آف بن سلمان کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی تھا اسے کہا گیا تھا کہ وہ اگر تمام شرائط کے ساتھ متفق ہے تو اسے اپنے شناختی کارٹ کے ساتھ ایک راضی نامہ تیار کروا کر باقاعدہ سعودی کمپنی کے نام بھیجوانا تھا باقی تمام مراحل تہہ کیے جا سکتے ہیں اس کے سامنے اس کانٹریکٹ کی کوپی موجود تھی جو اسے بھیجوائی گئی تھی اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جوب اسے اتنا منظم طریقے سے آفر کی جائے گی کہ اتنی لکھت پڑھت کی ضرورت پڑے گی آف بن سلمان ابھی پاکستان میں تھے اور ان سے فون پر بات نہیں ہو پائی تھی لیکن انہوں نے ایمیل کے ذریعے اسے باقاعدہ میٹنگ کے لیے بلوایا تھا اسی لیے شہروز لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا تاکہ ان کے مطالق کچھ معلومات اکھٹی کر سکے وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ اپنے بھائیوں اور اپنے ڈیڈی سے اس چیز کا تذکرہ کرے تو وہ آف بن سلمان کے ویراباؤٹس کے مطالق سوال کر کے کسی وہم کا شکار ہوں وہ آف بن سلمان کے مطالق انٹرنیٹ سے مواد جمع کر رہا تھا اور وہاں جو بھی مل سکتا تھا اس سے شہروز کو یہی اندازہ ہو سکا کہ وہ سعودی عرب کے کامیاب اور مشہور کاروباری شخص تھے ان کے لا تعداد کاروباری مراسم تھے وہ شاہی خاندان کے ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے تھے ان کی اپنی اوائل ریفائنریز تھیں وہ اوپیک میں سعودی عرب کی جانب سے نمائندگی بھی کرتے تھے اور بیس کے قریب چھوٹی بڑی سعودی کمپنیوں کے سی ای او اور چیئرمین کے طور پر کام کر رہے تھے لیکن اس سب سے بڑھ کر وہ شوقیہ فوٹوگرافر تھے اور وہ نیشنل جیوگریفک عربیہ کے ساتھ منسلک تھے انہوں نے گزشتہ کچھ سالوں میں بہت اچھی ڈاکیومنٹریز بنائی تھی جو ایوارڈ یافتہ تھی ان کے کامیابیوں کی تفصیل بھی نیٹ پر موجود تھی شہروز نے کچھ ڈاکیومنٹریز کے لنکس بھی اکھٹے کیے تاکہ فراغت میں ان کے کام اور اس کی نویت کا جائزہ لے سکے یہ سب چیزیں سرچ کرتے ہوئے ایک عجیب سا جوش اس کے پورے وجود پر چھایا رہا وہ کامیاب تھا اور مزید کامیاب ہونے جا رہا تھا وہ خوش قسمت تھا اور مزید خوش قسمتی اس کی منتظر تھی اس نے اینکر کے طور پر ایک چینل میں شمولیت اختیار کی تھی اس نے نیوز کاسٹر کے طور پر کام کیا تھا اور وہ مانیٹرنگ آفسر بھی رہا تھا اس نے ایک بڑے نامی گرامی سیاسی پروگرام میں ایک نامی گرامی انکر پرسن کی معاونت کی تھی وہ کچھ عرصے میں اپنا ایک الگ پروگرام ہوسٹ کرنے والا تھا اور اب پیٹھے بٹھائے اسے ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا اس نے تحقیہ کر لیا تھا اسے تمام قانونی کاروائی پوری کرنی تھی میں ویکنڈ پر لاہور آوں گا شہروز نے زارہ کو بتایا تھا وہ بہت فرصت سے آج اسے فون کرنے بیٹھا تھا اس لیے سب ضروری کام نبٹا کر فراغت سے وائبر پر بات کر رہا تھا اس کو کال کرنے سے پہلے اس نے اپنی امی سے بات کی تھی اور اب اس سے بات کر رہا تھا بہت دن کے بعد اس کا دل چاہا تھا کہ وہ امی سے اور زارہ سے بات کرے اس نے آف بن سلمان کے پروجیکٹ سے متعلقہ تمام کاغذات تیار کروالیے تھے لیکن ابھی اس نے انہیں واپس نہیں بھیجوایا تھا کاغذات بھیجوا دینے کے بعد اس کی آف بن سلمان کے ساتھ ایک باقاعدہ میٹنگ تیہ ہوئی تھی اچھی بات ہے رکو گے زارہ نے عام سے انداز میں پوچھا تھا تم رکو گی تو رک جاؤں گا اس نے خاصل خاص انداز میں کہا تھا وہ بہت مطمئن تھا اور دل چاہتا تھا سب اس کی خوشی میں خوش ہوں زارہ کا انداز بجھا بجھا سا تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں چاہتی ہوں تم اپنی جواب کی طرف دھیان دو یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے زارہ کی آواز میں ابھی بھی کوئی گرم جوشی نہیں جھل کی تھی تنس کر رہی ہونا اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زارہ نے بات کارڈ دی مشرق سے جو رنگ سنہری لگتا ہے وہی رنگ مغرب میں سرمائی نظر آتا ہے شہروز یہ حقیقت ہے لوگ اسے گریمر کی غلطی سمجھ لیتے ہیں میں نے صرف حقیقت بیان کی ہے تم غلط مت سمجھو میری غیر موجودگی تمہیں کیا کیا سکھا رہی ہے زارہ میں ہوئے حیرت ہوں یہ دنیا کیا سے کیا ہو رہی ہے لوگ جدائی میں عاشق بن جاتے ہیں اور تم عالم بن رہی ہو عالم بھی وہ کہ جس کی بات پہلی بار میں سمجھ ہی نہیں آتی وہ خوشگوار سے انداز میں بولا تھا زارہ کی دھیمی سی ہنسی سنائی دی تم سب لوگ بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ زارہ عقل کی چار باتیں سیکھ لے لوگ سیکھ لیں زارہ نے عقل کی چار باتیں اب مزید کیا حکم ہے بادشاہ سلامت وہ ساری گفتگو میں پہلی بار خوشمزاجی سے بولی تھی بادشاہ سلامت خوش ہوئے اور اسی خوشی میں کنیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ویکنڈ پر اچھا سا تیار ہو کر ہر فکر سے ہر غم سے آزاد ہو کر ہمارے محل میں تشریف لائے اور دوپہر کا تام ہمارے ساتھ تناول فرمائے وہ اسی کے انداز میں بولا تھا زارہ پھر ہسی بادشاہ سلامت کنیس کی اردو ذرا کمزور ہے آسان زبان میں حکم دیا جائے شہروز کو اچھا لگا کہ وہ آپ پرسکون ہو کر بات کرے ہی تھی بادشاہ سلامت آپ کو حکم نہیں حکم کا اکہ دیں گے اور ستم زریفی یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی اس میں کنیس کی کیا خطہ ہے بادشاہ سلامت آپ کو کنیس کی کم فہمی کا بہو بھی علم ہے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکم دیجئے شہروز نے پہلے قہقہہ لگایا اور پھر اس نے اپنی پشت پر پڑا سرہانہ اٹھا کر دائیں جانب رکھ کر اس پر کوہنی ٹکا لی تھی وہ پیٹ کے بل لیٹ گیا تھا حکم نہیں درخواست ہے ملکہ آلیا کہ ویکن پر ہمارے گھر تشریف پلائیے گا کیوں بھائی کس خوشی میں دعوت دی جا رہی ہے وہ تمانیت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی آنکھیں تھک گئی ہیں ان کو آرام کی ضرورت ہے یہ سکون چاہتی ہیں یہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں زارہ اس نے اتنا کہا اور پھر لمحہ بھر کا توقف کر کے لہجے کی ٹون یکسر تبدیل کرتے ہوئے بولا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سب نہیں کہنے والا تم سے ہم زارہ نے اس کی بات کاٹ کر مسنوعی ناراضگی سے ہنکارہ بھرا اور پھر ناک چڑھا کر بولی مجھ سے زیادہ بے تقلف ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کام کی بات کرو کس خوشی میں لنچ کی دعوت دے رہے ہو دو مہینے بعد گھر آؤں گا دل چاہتا ہے وہ چہرہ سب سے پہلے نظر آئے جو دل کو بے حد مرغوب ہے اب بولو کوئی اتراز وہ کہہ رہا تھا اتراز تو نہیں ہے لیکن سوچ رہی ہوں کوئی اچھی بات ہوئی ہے تمہارے ساتھ جو تم مجھے بتا نہیں رہے کالی کالی دال کی خوشبو آ رہی ہے وہ عام سے انداز میں پوچھ رہی تھی زارہ میں بہت خوش ہوں مجھے ایک انٹرنیشنل ادارے کی جانب سے بہت اچھی آفر آئی ہے حیران کن آفر زارہ میں وہ سب کچھ حاصل کرنے والا ہوں جس کا میں خواہش مند رہا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے سارے خواب سارے عزائم اتنی جلدی پورے ہونے لگیں گے میری محنت رنگ لارہی ہے میں منزل کی جانب جا نہیں رہا ہوں پرواز کر رہا ہوں ہر قدم مجھے میری منزل کی جانب دھکیل رہا ہے ثابت ہوا زارہ اللہ پاک محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے اس کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی زارہ کی آواز لمحے بھر کے لیے سنائی ہی نہیں دی کیا ہوا خاموش کم ہو گئی ہو وہ پوچھ رہا تھا میں تمہاری خوشی میں بہت خوش ہوں شہروز اس نے لمحے بھر کا توقف کر کے اتنا کہا تھا کہ شہروز نے اس کی بات کار دی ایسے خوش ہوتے ہیں کیا خوش ہوتے ہو مجھے محسوس ہونا چاہیے یار کیا میں تم لوگوں کو جانتا نہیں ہوں ممی نے بھی میری بات سن کر اسی طرح اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے بجھی ہوئی خوشی مجھے بے وقوف سمجھتے ہو آپ لوگ شہروز برہم نہیں ہوا تھا لیکن اسے اچھا بھی نہیں لگا تھا شہروز تم اپنی منزل کی جانب جا رہے ہو تم آگے بڑھ رہے ہو بہت آگے ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں پیچھے مت چھوڑو شہروز وہ یقیناً روحانسی ہوئی تھی شہروز کو مزید برا لگا تم لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہو تم لوگوں کو لگتا ہے کہ شہرت مجھے نگل جائے گی کیا میں اتنا کم ظرف ہوں کہ اپنے پیاروں کو بھول جاؤں گا وہ چڑ کر بولا تھا یہ بات نہیں ہے شہروز مجھے خود نہیں پتا کہ میں اتنی بے سکون کیوں ہوں کوشش کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا شاید میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں وہ تو میں بھی تمہیں کرتا ہوں زارہ تم سب لوگوں کو کرتا ہوں اور اس سے زیادہ جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا وہ اسے شرمندگی تھی کہ وہ زارہ کی جذباتی کیفیت جانتے ہوئے بھی اسے زیادہ فون نہیں کر پاتا تھا تم ناراض مت ہو شہروز میں تمہیں اپنے دل کا حال بتا رہی ہوں میں بعض اوقات بہت ڈر جاتی ہوں مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں لیکن شہروز میں کام اقل نہیں ہوں سچی لیکن میں کیا کروں محبت کے فارمولے میں اقل صفر کا کام کرتی ہے یعنی کوئی کام نہیں کرتی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ ناکارہ ہو جاتی ہے میں بالکل ناکارہ ہو چکی ہوں مجھ سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا میری وجہ سے ایک عورت کی جان چلی گئی شہروز میں اتنے دن سے ہسپٹل نہیں جا سکی میرا دل بھی نہیں چاہتا جانے کو اب مجھے اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے میں نے سوچا ہے میں یہ سب چھوڑ دوں گی اس کے لہجے میں اتنی بیچارگی تھی کہ شہروز چپ کا چپ رہ گیا وہ ذہنی طور پر بہت تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی شہروز کو اپنے روئیے پر افسوس ہوا وہ اسے بہت چاہتی تھی یہ بات اس نے کبھی چھپائی نہیں تھی اور یہ شہروز کی زندگی کا سب سے طاقتور احساس بھی تھا لیکن وہ اتنی بے یقین رہتی تھی تو شہروز کو برا لگتا تھا گزشتہ کچھ مہینوں میں ان کے درمیان نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ فاصلے پیدا ہوئے تھے لیکن شہروز خود کو قصور وار سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھا زارہ پلیز اس فیس سے نکلنے کی کوشش کرو بہادری سے اپنی غلطی تسلیم کرو اور دوبارہ سے ڈیوٹی پر جانا شروع کرو شہروز نے اتنا ہی کہا تھا کہ زارہ نے اس کی بات کارڈ دی جوب کی بات مت کرو اسے چھوڑو میری کیا غلطی ہے میں تو محبت کے ہاتھوں خور ہو رہی ہوں وہ بہت اکتا کر بولی تھی شہروز کو بہت برا لگا تم اس بات کے لئے بھی مجھے ذمہ دار سمجھتی ہو زارہ کامون یار اب اتنی زیادتی بھی مت کرو یہ میری وجہ سے نہیں ہوا اس کی وجہ تمہاری اپنی غیر ذمہ داری ہے تم اپنی لاوبالی فطرت کو بدلو ایک ڈاکٹر کے لئے غیر ذمہ داری اچھی چیز نہیں ہوتی پھپو نے تم میں ذمہ داری پیدا ہی نہیں ہونے دی اس میں بھی میرا قصور ہے کیا عجیب بات کرتی ہو تم اب کیا سولہ سال کی چھوٹی سی لڑکی ہو تم کہ یہ باتیں بھی اردگرد کے لوگ سمجھائیں گے اب بڑی ہو جاؤ پلیز تم امائمہ کی جانب دیکھو وہ بھی تو اپنے پیرنٹ کی اکلوتی بیٹی ہے لیکن کتنی ذمہ داری ہے اس میں عمر جیسے بندے کو بدل کر رکھ دیا ہے اس نے وہ بہت برداشت کرتے ہوئے اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تم امائمہ کے ساتھ میرا کمپیریزن مت کرو عمر اس کو میری جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا زارہ نے چڑھ کر اتنا ہی کہا تھا کہ شہروز نے اس کی بات کاٹ دی اب تم اپنے عظیم و شاین مسائل کا رونا رونے لگ جانا تم نے بلا وجہ کے مسئلے پال رکھے ہیں تمہارے بال اچھے نہیں ہیں تمہیں بھوک نہیں لگتی تم کمزور ہو گئی ہو تمہاری سینئرز تم سے خار کھاتی ہیں بڑی ہو جاؤ زارہ خدارہ بڑی ہو جاؤ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے شہروز اسے چڑھا ہی رہا تھا لیکن زارہ کو بے حد برا لگا شہروز کو اس کا اندازہ تب ہوا جب اسے دوسری جانب سے کافی دیر تک کوئی جواب سننے کو نہیں ملا تھا زارہ نے کال کارٹ دی تھی شہروز نے چڑھ کر فون بستر پر دور پھینک دیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی